اسلام علیکم 50 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیئر مجتبہ باس اغازی میں آپ کو بتاتے چلیں مانا والا میں ڈاکو راج قائم دن دہارے دو مسلح ڈاکو الفضل سینٹری شوپ سے ہزار روپے نگدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے پولیس ڈاکو چوڑوں کو لگام ڈالنے میں بڑی طرح ناکام ہو گئی تاج برادریوں شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو شیخو پڑا سے مطالبہ کیا ہے خود دارہ مانا والا میں برتی ہوئی چوری اور دکیتیوں کا نوٹس لیا جائے اور مانا والا میں چوڑوں اور ڈاکوں کو لگام ڈالنے والا کرائم فائٹر ایس ایچو تینات کیا جائے تاکہ ہم ان چوڑوں اور ڈاکوں سے برد سکیں حرون آباد کے نواہی گاؤں 453 آر میں بیٹے نے کاشکاری صحیح نہ کروانے پر باپ کو کلہاری کے وار کر کے موت کے گھات اٹھار دیا اور ملزیم خود موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے مقتول عبدالرزاق کے دوسرے بیٹے کی مدیت میں ملزیم کا مرز زمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزیم کی گرفتاری کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے ایک اور خبشہ میں کرتے ہیں حرون آباد سے حرون آباد میں ریسکیو 1122 کی ٹیم نے ایمانداری کی ایک اور مثال قائم کر دی ریسکیو ٹیم 1122 کو جنرل بس اسٹینڈ سے ایک مسافر شخص کے بے ہوش ہونے کی اطلاع ملی جس پر ریسکیو ٹیم نے فوراں موقع پر پہنچ کر متاثرہ مسافر شخص کو ابتدائی تیبیم داد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا ریسکیو ٹیم کی ابتدائی معلومات کے مطابق متاثرہ شخص کو نشاور گولیاں دے کر بے ہوش کیا گیا تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا ریسکیو ٹیم نے متاثرہ شخص سے بے ہوشی کی حالت میں ملنے والی نو لاکھ اٹھنویں ہزار بے کی خطیر رقم مسافر کی حوالے کر دی فیفٹی نیو سے فلواد اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں فیفٹی نیو